اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر اسلام جعبید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکزیم اکیڈمی آج کی لیکچر میں ہم بات کریں گے سٹیپنگ سٹون میتھڈ کی انیشل فیزیبل سلیشن کو ہم کس طرح سے اسے آپٹیمل سلیشن فائند کر سکتے ہیں اس میتھڈ کا نام جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں سٹیپنگ سٹون میتھڈ ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس انیشل فیزیبل سلیشن آلریڈی موجود ہو یا پھر پہلے آپ انیشل فیزیبل سلیشن فائند کریں گے اس کو نارتھ پیس کارل میٹھڈ سے یا پھر لیس کس میٹھڈ سے اور اس کے بعد آپ اس پر سٹیپنگ سٹون میتھڈ اپلائی کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سٹیپنگ سٹون میٹھڈ اپلائی کرنے کے لئے ہمیں کیا کیا سٹیپس یوز کرنے پڑھیں گے سو سٹیپس یوز کرنے پڑھیں گے اسے پانچ سٹیپس ہم فالو کریں گے نمبر ون ہے نمبر ون select the unused or empty box سب سے پہلے ہم empty box یا empty cell کو ہم اس کو select کریں گے جہاں سے ہم نے stepping stone procedure جو start کرنا ہے box اس کا loop start کرنا ہے second step میں ہم اس empty box سے unused box سے ہم plus sign کے ساتھ ہم اس کا loop ہم start کریں گے begin a close loop with plus sign with plus sign from this unused box ہم اس unused box جو ہمارا empty box ہوگا جہاں سے ہم اس کے شروع کریں گے plus sign کے ساتھ close loop کو third step ہمارا place minus and plus sign alternately plus sign ہم اس میں جو بھی loop بنائیں گے اس loop کے along ہم ہر corner پہ plus اور minus کا sign place کریں گے لیکن یہ alternately ہوگا یعنی کہ دو consecutive plus sign نہیں ہو سکتے اور دو consecutive minus نہیں ہو سکتے ایک plus sign سے ہم نے شروع کرنا ہے اس کا ہمارا next ہمارا sign minus کا ہوگا پھر اس سے آگے plus آئے گا پھر minus آئے گا unless کہ ہم واپس دوبارہ سے plus والے sign پہ ہم close loop پہ پہ پہن جائیں گے so place plus minus and plus sign alternately at each corner of the closed loop یہ تھا ہمارا third step step 4 no minus sign will be placed in empty box کسی بھی empty box میں ہم minus کا sign place نہیں کر سکتے ہیں یا in other words ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ minus کا sign کبھی بھی empty box میں place نہیں کیا جائے گا یا ہمیشہ کسی filled cell میں ہم place کریں گے اس کا ہم تو جب ہم plus sign سے loop start کریں گے جب ہم stop کریں گے تو کسی filled cell میں stop کریں گے empty cell میں نہیں کریں کیونکہ ہم نے minus کا sign place کرنا ہے and last step is کہ ہم improvement index calculate کریں گے improvement index کیا ہوگا کہ ہم کتنی cost جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں اس loop کو use کرتے ہوئے اسے ہم improvement index کہیں گے اور improvement index میں جہاں جس cell میں ہم نے plus کا sign place کی ہے ان کے per unit cost جو ہے transshipment cost transportation cost یا shipping cost جو اس کو add کر لیں گے اور اسی طرح سے جہاں جہاں ہم نے minus کا sign place کیا ہوگا جن cells میں ان کی per unit cost جو ہے shipping cost ہوں ہم add کر لیں گے اور پھر ان دونوں cost کا plus والے cells کی cost کا اور minus والے cells کی cost کا difference لے لیں گے جو کہ improvement index کہلائے گی so calculate improvement index by adding unit cost of positive cells and subtract the unit cost of negative cells ہم unit cost جو ہے negative cells کی cost ہے وہ ہم positive cells کی cost من پر unit cost میں سے minus کر دیں گے تو result will be known as improvement index improvement index کا answer جو ہے ہمارے پاس تین پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں improvement index کا answer positive ہو سکتا ہے improvement index cancer negative ہو سکتا ہے یا پھر improvement index cancer zero ہو سکتا ہے improvement index cancer کا minus آج ہے اس کا مدلہ یہ ہے کہ ہم اس کی cost کو improve کر سکتے ہیں reduce کر سکتے ہیں اور اگر اس کا improvement index کا answer zero آجائے تو اس کا cost کو کم تو نہیں کیا جا سکتا ہے بھٹ ایک ہمارے پاس ایک alternate shipping plan ہمارے پاس ہے وہ ہم use کر سکتے ہیں sometime ضرورت پڑھنے پر اور اگر اس کا answer positive آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری cost increase ہو جائے گی اس loop کو implement کرنے سے ایزا ہم ایسے loops کو ہم prefer نہیں کریں گے ان کو ہم consider نہیں کریں گے ہم صرف ایسے loops کو use کریں گے جن کا answer یا تو minus ہو cost improvement کے لیے ان کو use کریں گے اور اگر alternate plan کا اگر ہم نے لینا ہے تو پھر ہم zero index والے loop کو use کریں گے ہم کچھ loops بنا کے دیکھتے ہیں یہ ہمارے کچھ empty cells ہیں جہاں سے ہم loop کو سٹارٹ کر سکتے ہیں پلس سائن یہ پانچ cells empty ہیں initial feasible solution کے اندر ہم کچھ loops try کرتے ہیں ابھی ہم نے یہاں سے شروع کیا ہے warehouse customer 2 سے پلس سائن کے ساتھ empty box سائن پلس سے شروع کیا اور یہاں پہ ہمارے پاس پلس کے بعد minus کا سائن اور یہ minus filled cell میں ہے پلس سائن ہم نے جو کہ چار cells پہ مشتمل ہے اب جن cells میں پلس کا سائن پلیس کیا ان کی cost کو ایڈ کر دیں گے ایک جیر cost ہی 2 دوسری cost ہی 10 ان دونوں میں پلس کا سائن پلیس کیا تھا ان دونوں cost کو ایڈ کر دیں گے پلس 2 پلس 10 یہ ہمارا improvement index سائن آئے گا اور جن cells میں ہم نے منس کا سائن پلیس کیا ہے ان کی cost کو اس میں سے منس کر دیں گے جیسے ایک منس cell کی cost ہے ایٹ اور دوسرے منس سائن کی cost 9 تو ان دونوں کو simplify کریں تو 12 منس 17 ہمارے پاس answer منس 5 آگیا اس کا لوپے ہم shift کریں multiply 5 اتنی cost ہماری shipping cost پہلے سے کم ہو جائے گی ایک اور لوپ دیکھتے ہیں یہاں سے شروع کی ہم نے again warehouse customer 2 سے plus sign minus sign alternately اب warehouse 3 customer 1 تک پلس sign پھر یہاں پہ minus sign place کرنا لیکن یہ empty cell لہذا یہاں پہ نہیں minus sign اور پھر واپس starting پہ plus sign پہ یہاں پہ لوب complete ہو گیا یہ پلس cost ہے پلس cells کی پلس 2 اس کے بعد پلس sign پلیس کی cost second ہے 7 ثرد پلس والا جو cell ہے اس کی cost 9 ان تین cost کو add کر دیا اس کے بعد minus cell والی cost پہلی 8 ہے second cell جس میں minus sign place کی ہم نے cost 7 ہے اور ثرد box جس میں minus sign place کی ہے اس کی cost 9 ہے ان کو ہم نے simplify کیا تمہارے پاس یہ improvement index کا answer آگیا یہاں پر minus 6 18 minus 24 minus 6 answer آگیا سو اس loop کو implement کریں ہم per unit جو ہے وہ 6 روپیز cost کو کم کر سکتے ہیں ریڈیوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں ہم نے minus sign place کیا وہ کوئی بھی cell empty نہیں ہے پہلے والے minus cell میں 100 unit shape point second minus sign 100 unit third میں 80 unit تو کسی بھی empty cell میں place نہیں جب موجود تھے یہ fill cell کے اندر ہے تو minus sign کبھی empty cell میں نہیں آگے جو ہماری fourth condition ہے جبکہ plus sign کسی بھی cell میں آسکتا ہے whether اس میں plus sign place کریں یا minus sign place کریں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح loop ہم draw نہیں کر سکتے جیسے یہاں پہ 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 change کرنے turn کرنے up down جا سکتے ہیں left right جا سکتے ہیں اگر ہم horizontally جا رہے تھے پھر vertical move کرنا پڑے گا اور vertically move کر رہے تھے پھر ہمیں horizontally جانا پڑے گا پھر left side پھر plus sign اب یہاں پھر minus sign empty cell میں آگے لہذا یہ loop possible نہیں ہے سلوشن اس کا سب سے پہلے ہم دیکھتے گے اس کا summary table prepare کرتے ہیں initial visible solution میں ہم چیک کرتے ہماری total cost کتنی آئی تھی اور پھر ہم دیکھیں گے اس میں ہم cost میں کتنی reduction کرنے کے قابل ہوتے ہیں ہم summary table prepare کر لیتے ہیں جو کہ ہم already پڑھ چکے ہیں least cost method میں north west method میں ہمارے where houses customers number of units shipped اور per unit shipping cost total shipping cost ہم نے column headings بنا لیا total shipping cost hundred units ہم نے ship کی ہیں from warehouse one سے customer one کو hundred units اور per unit cost ہے eight تو اس طرح یہ total cost 800 ہو گئی second ہم نے warehouse 2 سے customer 2 کو 100 units ship کی ہیں اور یہاں پہ cost ہے 9 تو یہ total cost 900 ہو گئی third ہم warehouse 2 سے customer 3 کو units ship کی ہیں 20 units ہیں اور یہاں shipping cost 9 ہے 180 total cost آجائے گی next ہم نے warehouse 3 سے customer 3 کو 80 units ship کی ہیں اور shipping cost 7 یہ total بن جائیں 5 60 اس طرح سے یہ تمام units ship ہو گئے اور total cost 300 units ship کرنے کی ہے 24 40 آئی ہے initial feasible solution میں 24 40 cost بنتی 300 units ship کرنے کے لئے اب اس پہ ہم stepping stone method apply کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے loop apply کرتے ہیں plus کا sign minus پھر یہاں پہ plus minus اور یہ loop complete کرتے ہیں plus اب اس کے improvement index calculate کرتے ہیں improvement index plus 6 اور plus 7 minus 8 minus 7 یہ ہمارے پاس آن سے آگئے minus 2 اس loop کے along ہم 2 روپیز پر unit ہم cost کو کم کر سکتے ہیں اب کتنے units ہم یہاں سے transfer کریں گے جن cells میں minus sign place کیا ہے ان میں دیکھیں گے کہ minimum number units کتنے ship ہوئے ہیں وہ ہمارے پاس 80 اور 100 units ship ہوئے minus cells میں minimum ہمارے پاس 80 ہے لہذا ہم 80 units کو ہم یہاں سے shift کریں گے جہاں جہاں cells میں minus sign لکھا ہے وہ سے 80 minus کر دیں گے اور جن cells میں plus sign ہے ان میں 80 minimum amount جو تھی وہ add کر دیں گے اس unit جو 2 rupees کی cost میں کمی آ رہی ہے اب 80 units ہم اس loop پہ shift کر رہے ہیں 80 multiply 2 total جو cost improve ہوگی وہ 2 multiply 80 160 cost ہماری جو پہلے سے initial feasible solution سے کم ہو جائے گی reduce ہو جائے گی اب ہم دوبارہ نیا summary table بنا لیتے after improvement new summary table warehouse customers number of units shipped per unit cost or total shipping cost ہم نی warehouse 1 سے customer 1 کو 80 units شپ کر رہے ہیں اور add the cost of 8 یہ total 160 cost بنے گی پھر ہم warehouse 1 سے customer 3 کو 80 units ship کر رہے ہیں یہاں shipping cost 6 ہے یہ total بن جائے 4 80 اس کے بعد warehouse 2 سے customer 2 کو 100 units ship کی ہم نے with shipping cost 9 یہ 900 cost آجائے گی پھر warehouse 2 سے customer 3 کو 20 units cost 9 یہ 180 آجائے گا and finally warehouse 3 سے customer 1 کو 80 units ship کیے 2 کر دیکھتے ہیں یہ ہم نے یہاں سے start کیا loop warehouse 1 customer 3 سے plus sign یہاں پہ minus sign next ہمارے پاس یہ plus پھر واپس یہاں پہ آئے warehouse 2 customer 3 پہ minus اور plus یہ loop complete ہو گیا plus والی cost ہمارے پاس 6 اور 10 6 plus 10 minus والی cost 8 اور 9 تو یہ آنسر آئے گا minus 1 1 into a minimum یہاں پہ 20 20 کو 1 سے ملٹیپی کریں گے 20 ہمارے cost ہمارے سے وہ کام ہو جائے گی اب ہمارے 20 units implement کر دیتے ہیں منس والے cells میں 20 minus کر دیا plus والے cells میں 20 add کر دیا ہمارے پاس یہ new shipping plan آجے گا warehouse کسٹومر 1 کو 80 units at the cost of 8 equal to 640 warehouse one سے کسٹومر 3 کو 20 units at the cost of 6 ژی بان 20 ہو جائے گا warehouse 2 سے کسٹومر 1 کو 20 units at the cost of 10 ژی 200 من جائے گا wear house 2 سے کسٹومر 2 100 units at the rate of 9 900 آج گا warehouse 3 سے کسٹومر 3 80 units at the rate of 7 5 60 آج گا total جو کسٹ مار پاس بنیں گی جے 24 20 بنیں گی 24 40 24 20 20 میں 20 کا آئے گا تو اس طرح یہاں سے ہمارے پاس cost 20 کم ہو جائے گی اور loop ہم یہاں پہ implement کرتے ہیں ہم نے warehouse 3 customer 1 سے شروع کی ہے plus minus پھر یہ plus یہ minus یہاں پہ plus یہ minus اور پھر یہ نیچے کی طرف loop complete ہو گیا اب اس کے لگ ہماری جو cost plus 7 plus 9 اور plus 2 minus 7 minus 9 اور minus 8 یہ answer ہمارے پاس آجائے گا اس کا answer minus 6 آجائے گا اس سلوپ کے سلوپ کے ہماری cost 6 per unit کم ہو جائے گی اب اس میں جو minus cells اپنے ان میں جو minimum cost number of units 80 ہیں 80 multiply 6 4 80 cost ہمارے سلوپ کم ہو گی اب سلوپ کو implement کرتی ہیں جہاں جہاں minus sign تھے وہاں پہ 80 minus کر دیں گے اور جہاں پلا sign تھے وہاں پہ 80 add کر دیں گے تو ہمارے سل میں already 20 تھے یہ 20 میں 80 add کر گا یہ 100 ہو جائے گا اب یہ نیا ہمارے پاس shipping plan 80 units ہم نے shift کی ہیں اس loop کے لاؤ تو 6 multiply 80 ہمارے پاس جو cost کام ہوگی وہ 4 80 پہلے سے reduce ہو جائے گی کام ہو جائے shipping plan دیکھتے ہیں warehouse 1 customer 1 کو 20 units at the cost of shipping cost 8 یہ 160 آ جائے گا warehouse 1 customer 2 80 units اور warehouse 2 customer 2 20 units shipping cost 9 180 ہو جائے warehouse 2 سے customer 3 100 units اور یہ cost آ جائے گی 9 900 ہو جائے total warehouse 3 سے customer 1 80 units ship ہوئے cost 7 پہ یہ shipping cost اس کی بن جائے 5 60 اور جو total ہمارے پاس اس کا بنیں گا وہ ہوگا 1960 اب 24 40 میں سے 1960 اگر منس کریں تمہارے پاس آنسر آتا ہے 4 80 تو پہلے سے 4 80 cost کام ہو گئی ہے یہ تھا ہمارا آج کا lecture امید ہے آپ کو یہ stepping stone method سمجھن میں آگیا ہوگا stepping stone method کی practice کے لیے مزید question آپ کو میری next ویڈیو میں ملیں گے stepping stone method lecture 2 اپنے اور اپنے آس پاس کا خیال رکھئے گا تب تک اللہ حافظ السلام علیکم